اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے پڑھنا ہے حمدہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب حاثا خواب جیمتا تحاتا یجیم با خاتا تا ها باتا یا ها تا تا نون ها ہا یا ها با حالف با حامیم دان زان جیمدان دوبارہ سنیں گور سے خوا حاثا خواب جیمدان جیمتا تا حاتا یجیم با با خاتا تا ها باتا یا ها تا تا نون ها ہا یا ها با با حالف با حامیم دان زان جیمدان اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا تھا یہ آپ کو سورہ ناس نظر آ رہی ہے سورہ ناس پڑھا دی تھی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا دیا تھا یہ نشان لگا ہوا ہے یہاں تک پڑھا دیا تھا آج ہم نے اس سے آگے پڑھنا ہے اچھا کیسے پڑھیں گے جی سب سے پہلے تو یہ پڑھایا تھا اس کا ترجمہ ہے یہ سورہ ناس کا ترجمہ ہے کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانتا ہوں یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود برحق کی یہاں تک میں نے پڑھا دیا تھا آج ہم نے اس سے آگے پڑھنا ہے آگے لکھا ہوا ہے اس بڑے وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں اور اس بڑے وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں یہ سورہ ناس کا ترجمہ ہے یہ زبانی آپ نے یاد کرنا ہے اس بڑے وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو سورتیں ہیں یہ زبانی یاد کی جاتی ہے اور ان کے جو تراجم ہیں وہ بھی زبانی یاد کی جاتے ہیں تو یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اچھا پھر توجہ کے ساتھ سنیں اس کو اچھا اس بڑے وسوسہ انداز کی برائی سے یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ پیچھے ہے نا کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود برحق کی اس بڑے وسوسہ انداز کی برائی سے یعنی وہ وسوسہ ڈالیں والاکون ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے وہ برائی کا کیا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے تو اور ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے اس لیے یہاں پر یہ ترجمہ ہے کہ اس بڑے وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے اڑ جاتا ہے خدا کا نام سن کرنا شیطان ہی پیچھے اڑتا ہے نا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یہ بھی شیطان ہی ہوتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو یعنی انسانوں میں اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جو برائی کی طرف کھینکتے ہیں لوگوں کو برائی کے وسوسے ڈالتے ہیں برائی کے لیے تیار کرتے ہیں تو ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور جو شیطان تو ازلی دشمن ہے انسان کا تو وہ تو ایسے ہی شیطان ہے چونکہ وہ تو ہر ایک کے دلوں میں خصوصاً نمازی جو لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں تو زیادہ وسوسے ڈالتا ہے لہذا اس صورت کے اندر پہلے ہم نے صورت یاد کرنی ہے پھر اس کا ترجمہ یاد کرنی ہے کہ اللہ ایسے لوگ ہوں یا شیطان ہوں اللہ ہم سب سے پناہ چاہتے ہیں اور آپ کی پناہ میں آتے ہیں تو جیسے پیچھے آپ نے یاد کیا اسی طرح سے آگے بھی منت جاری رکھیں گے انشاءاللہ تو تب جو ہے نا انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ